نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیٹ ٹی وی میں ہوں پنکچ بھارگف دیش کی سیاست بدلنے لگی ہے اور بدلنے والے موڈی ہیں چناو لڑنے کا طریقہ بدل گیا ہے اور بدلنے والے موڈی ہی ہیں بھارتی چناو کا راجنیتی شاستر بدل گیا ہے اور اس کے رائٹر بھی موڈی ہی ہیں موڈی کے ورودی بار بار کہتے ہیں موڈی میں ایسا کیا ہے جو وہ چناو ہارتے نہیں ہے موڈی چناو ہارتے بھی ہیں اور جیتتے بھی ہیں جب موڈی چناو ہارتے ہیں تو وہ اگلی بار جیتنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں آج موڈی نے ہزاروں یوت کو جیت کا منتر دیا یہ منتر موڈی ویرودیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جب آپ اس رپورٹ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا موڈی کی جیتنے کی وجہ صرف ایک ہے وہ ہے خود موڈی پہلی لائن سڑک کنارے ہے کھچا کھچ بھیڑ ہے ہر ہاتھ میں موبائل ہے ہر کوئی اس لمحے کو قید کرنا چاہتا ہے اس کے ٹھیک پیچھے دوسری لائن ہے جو شاپنگ کامپلیکس کے چبوترے پر ہے وہاں پر بھی بھاری بھر کم بھیڑ ہے شاپنگ کامپلیکس کی پہلی منزل پر نظر ڈالیے بلکل ویسا ہی نظارہ دوسری منزل کو دیکھئے اب ذرا تیسری منزل کو دیکھئے ہر منزل لوگوں سے بھری ہوئی ہے چوتھے فلور پر بھی ایسی ہی تصویر ہے اب ذرا اس گھر کی طرف دیکھئے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں جو کافی رسکی بھی ہے مہلائیں بیٹیاں سب گھروں سے نکل باہر آ گئی ہیں کیونکہ پردھان منتری موڈی آ رہے ہیں جس پردیش میں 20 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر اب بھی موڈی کو لے کر اتنا زبردست کرے جیسے ہی خبر ملی موڈی گاندھی نگر میں ہے جس راستے سے ہو کر راشری رکشہ انویسٹری جائیں گے وہاں کے ہر ایک راستے پر پبلک جمع ہو گئی کسی کو بھولایا نہیں گیا نہ بی جے پی کارے کرتا موجود تھے یہ عام پبلک ہے جب اتنی بھیڑ اکٹھا ہو گئی تو موڈی نے بھی ان کو پورا سمبان دیا کس طرح سے چیزیں موبیلائز ہوتی ہیں نریندر موڈی کے آنے کے بعد کوئی کارے کرم نہیں تھا لیکن یہ اگوشت روڈ شو جیسا ایک محول یہاں پر بن چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں کیا جوان کیا بچے سب ہی یہاں موجود ہیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کتنا ایکسائٹڈ ہیں آپ پردان ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں ہم دو گھنٹے سے کھڑے ہوئے کہ موڈی جی آئے اور ہم ہوئے دیکھیں وہ ہماری پردان منتری ہے جو ہمارے گجرات کے ہمیں بہت گروہ ہے ہمارے گجرات کے اور ہمارے گجرات کا نام پورے بیشو میں انہوں نے محصور کیا ہے تو ہم سبھی لوگ یہاں پر بے سروی سنس کا انتظار کریں کہ وہ آئے اور ہم دیکھیں اور موڈی کے جائے جائے کار ہو یہ پہلے سے پلان تو نہیں تھا موڈی کی یہ لوگ پریتہ ان کے لیے گجرات کی یہ دیوان کی بینا کچھ پوچھے بینا کچھ کہے سب کچھ بتا رہی ہے موڈی سال 2001 میں گجرات کی سی ایم بنے تھے اور سال 2014 تک گجرات کی کمان سمحلی تھی پردھان منتری بننے کے بعد موڈی کو دلی آنا پڑا اب دیش کی کمان سمحلنی تھی گجرات آنا جانا بہت کم ہو گیا موڈی کے بعد اب تک تین الگ الگ نیتا گجرات کے سی ایم کی گدی پر بیٹھ چکے ہیں لیکن گجرات کا پیار موڈی کے لیے زرہ بھی کم نہیں ہوا موڈی کے لیے آج بھی وہاں پرو انکمبنسی ہی ہے پردھان منتری موڈی کی ایمیج دیش کے سب سے بڑے ریفارمر کی ہے موڈی جیسا سوچتے ہیں جیسا دیکھتے ہیں اور پھر اس کو جس طرح سے اپلائی کرتے ہیں وہ ہی ان کو باقی سب سے ایک دم الگ بناتا ہے پردھان منتری گاندی نگر میں راشریہ رکشہ انوستی کے پہلے دیکشاند سماروں میں شامل ہوئے موڈی منچ پر تھے اور ان کے سامنے پولیس آرمی پیرا ملیٹری کے جوان اور افسر بھی موجود تھے موڈی کے میسیج کو ہر کوئی سننے کے لیے بے قرار تھا کیونکہ موڈی کچھ ایسا کہنے والے تھے کچھ ایسا کرنے والے تھے جس کو سات دشکوں سے ٹالا جا رہا تھا موڈی نے سب سے پہلے شروعات کی دانڈی یاترہ سے جس نے دیش کی سوچ بدل دی تھی آج ایک اور پاون افسر ہے آج کے ہی دن نمک ستیاغرہ کے لیے اسی دھرتی سے دانڈی یاترہ کی شروعات ہوئی تھی انگریجوں کے انیائے کے خلاف گاندی جی کے نیترطوں میں جو اندولن چلا اس نے انگریجی حکومت کو ہم بھارتیوں کے ساموکے ساموک سامرت کا احساس کرا دیا تھا مہدانی یاترہ میں سمیلیت ہوئے سبھی ستیاغرہیوں کا پنیس مرن کرتا ہوں اور آج حدی کے پچتر سال جب منا رہے ہیں تب ایسے ویر سواتانتر سینانیوں کو آدھر پروکسرت دھانجلی دیتا ہوں بھارت پندرہ اگز تو نیس سو سیتالیس کو آزاد ضرور ہو گیا لیکن انگریجی حکومت کے طور طریقوں کو الگ کرنے میں پورا کامیاب نہیں ہو زکا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریجوں کے جمانے میں جو دیش میں رکشہ کا اکشیتر تھا اس سامانے طور پر ایک law and order روٹین ویبستہ کا حصہ تھا اور انگریج بھی اپنی دنیا چلتی رہے اس لیے جرہ دمخم والے لمبے چوڑے قد والے ڈندہ چلائیں تو سب دور پتا چل جائے کہ وہ کیا ہے اس ارادے سے لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے جو ریشل مارسس سے کبھی اس میں سے چنوٹی کرتے تھے اور ان کا کام بھارت کے ناغری کو پر ڈندہ چلانا یہی ایک پرکارتے ان کا کام تھا تاکہ انگریج جی انگریج سوکچین سے اپنی دنیا چلا سکے لیکن آجادی کے بعد اس میں بہت ریفارمز کے عوشتہ تھی آمولچل پریورتن کی عوشتہ تھی لیکن دوربھاگے سے ہمارے دیش میں اوہ دشا میں جتنا کام ہونا چاہیے ہم بہت پیچھے رہا گئے موڈی کا کانسپٹ ایک دم کلیر ہے جو ٹریننگ انگریجوں کے زمانے سے دی جا رہی ہے اس کو بدلنا ہوگا کیونکہ اسی وجہ سے پولیس اور سینہ کو لے کر پبلک کی سوچ میں اتنا بڑا فرق ہے اور اس کے قرآن آج بھی سامان نے جو پرسپسن بنا ہوا ہے وہ پرسپسن خاص کر کے پولیس کے سامن میں یہ پرسپسن ایسا بنا ہوا ہے کہ بھئے ان سے بچ کے رہو ان سے جرہا دور رہو یونی فرم پہ ہمارے دیش پہ سینہ بھی ہے لیکن سینہ کے لیے پرسپسن کیا ہے کہیں کوئی سنکٹ کی گھڑی ہے اور دور سے بھی سینہ دکھائی دیں تو اس کو لگتا ہے کہ اب تو کوئی سنکٹ نہیں ہے یہ لوگ آ گئے ہیں ایک الگ پرسپسن ہے اور اس لیے بھارت میں ایسے مین پاور کو سرکشہ کھترہ میں تیار کر کے لانا بہت جروری ہے جو سامانی بانوی کے من میں ایک مطرتہ کی انبوتی کرے ایک وسمانس کی انبوتی کرے اور اس لیے ہماری پورے ٹریننگ موڈیول کو بدلنے کی بہت اوشک پہ تھی اسی گہن چنتر میں سے بھارت میں پہلی بار اس پرکار کا پریوگ ہوا تھا جو آج بستار ہوتے ہوتے راشتری رکشہ یونیورسٹری کے روپ میں آپ کے سامنے پرستو تھے راشتری رکشہ یونیورسٹری موڈی کا ڈریم پروجیکٹ ہے جب وہ موکشمنطری تھے تب سے اس طرح کی یونیورسٹری پر کام کر رہے تھے یہ سچ ہے آزادی کے 75 سال پورے ہونے والے ہیں لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ بدلاؤ اب تک نہیں ہو سکے جس کی ضرورت تھی نتیجہ تقنیق کے دور میں دیش آگے نکل گیا اور پولیس کے کام کاج کرنے کی طریقے نہیں بدلے کبھی کبھی لگتا تھا کہ رکشہ مطلب یونیورم ہے پاور ہے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پسٹول ہے آج وہ جمانہ چلا گیا ہے آج رکشہ کا کشتر اس نے انیک رنگ گروپ لے لئے ہیں انیک چنوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں پہلے کے سمائے کہیں ایک جگہ پہ گھٹنا ہوتی تھی تو اس کی خبر گاؤں کے دوسرے کونے میں پہنچتے پہنچتے بھی گھنٹے لگ جاتے تھے اور دوسرے گاؤں میں پہنچتے پہنچتے تو دن لگ جاتے تھے اور پورے راج میں پہنچتے پہنچتے چوبیس گھنٹے 48 گھنٹے لگ جاتے تھے اور اس درمیان پولیس بیڑا اپنی بھوستہ کر لیتا تھا چیزوں کو سمال پاتا تھا آج تیج گھتی سے چل فکشن آف سیکنڈ میں جب کاملی کیشن ہوتا ہے چیزیں پہل جاتی ہیں ایسے سمائیں کسی ایک جگہ سے بھوستہوں کو میں اس پرکار کے بل چاہیے تب جا کر ہم سمال سکتے ہیں اور اس لیے سنکھیا بل سے جادہ جادہ ٹرین من پاور جو ہر چیزوں کو سمال سکے جو ٹیکنولوجی کو بھی جانتا ہو جو ٹیکنولوجی کو بھی فالو کرتا ہو جو ہیومن سائکی بھی جانتا ہو جو ینگ جنرشن ہے اس کے ساتھ ڈائیلوگ کرنے کے طور طریقے جانتا ہو اگر پچھلے کچھ سال کی ٹائم لائن دیکھیں تو دیش میں کئی بڑے آندولن ہوئے ہیں کچھ آندولن آؤٹ آف کنٹرول تک ہو گئے تھے موڈی نے بتایا کہ ایسے آندولن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کس بات کی خاص ساب دھانی رکھ چاہیے اور کیا غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے وہ بھی سمجھا ہے کبھی کبھار بڑے بڑے آندولن ہوتے ہیں تو ان لیڈرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے اگر train manpower سورکشا کے اچھتر میں نہیں ہے تو اپنا نیگوشن کی کپی سی ڈگوہ دیتا ہے اور اس کے کارن بنی ہوئی باجی آنکھ موقع پر کبھی بگڑ جاتی ہے کہنے کا میرا تات پر یہ ہے کہ لوگ تم تر بی وست کے اندر جنت جناردن کو سرو پری مانتے ہوئے سماج کو درو کرنے والے جو elements ہوتے ہیں ان کے ساتھ سکتائی اور سماج کے پرتی نرمائی اس مل منطر کو لے کر ہمیں ایک ایسا human resources develop کرنے ہوں گے موڈی جب بولتے ہیں تو بڑے بزرگوں کی بات کرتے ہیں young generation کی بات کرتے ہیں پردھان منطری موڈی کو یود کتنا پسند کرتا ہے سب کو پتا چل کیا first time voters کی پہلی پسند موڈی ہی رہے young موڈی کی ہر بات کو سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے اس لیے موڈی نے راشتری رکش یو سٹی کے سکتا ہے آتے سمیہ آپ کے من میں وچان آیا ہو کی آر ایک بار یونیفورم پہن لیا نا پھر تو ساری دنیا مٹھی میں یہ گلتی مت کرنا دوستو یہ یونیفورم کی عجت بڑھانے والا کام نہیں ہوتا ہے یونیفورم کی عجت بڑھتی ہے اس کے بھیتر معنوطہ جندہ ہوتی ہے یونیفورم کی عمت بڑھتی ہے جب اس کے اندر کرونا کا بھاو ہوتا ہے یونیفورم کی عمت تب بڑھتی ہے جب مات و بہن و دلیت بیڑیت سوچت ونچیت کے لیے کچھ کر گزرنے کی آکان شای بیتر جگتی ہے تب جا کر یونیفورم کی سروپری مان کر ہمیں جانا ہے ہمیں من میں سنکل پھلے کر جانا ہے کہ سماج جیون میں اس پھورس کے پرطی جو بھاو بنا ہوا ہے اس اب بھاو کو پرہ رہتے ہوئے بھی اپنے پن کے بھاو سے مجھے جوڑنا آئے اور اس لیے میں چاہتا ہوں یونیفورم موڈی کی ایک بہت خاص بات ہے وہ کسی سے بھی کنیکشن بہت جلدی اور بہت مضبوط بنا لیتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے لے کر گلیوں میں کیا چرچہ ہوتی ہے سب کی جانکاری رکھتے ہیں موڈی کا نام دنیا کے سب راہول گاندھی جو بولیں گے اس کو ڈیفرنڈ کرنا اور بڑھانا کانگریس کی مجبوری کہیں یا پولیسی اس کا زبردست نقصان کانگریس کو چناؤ میں بھوگت نہ پڑا مگر اب بھی کانگریس سب سیکھنا نہیں چاہتی راجستان کے مکش منتری اشوک گیلوت نے ایک میں سمجھتا ہوں اچھ تو نہیں ہمیں بھی گاندھی کے مارک پر چلتے ہوئے آج جو چترہ سے راجستان کر رہے ہیں ہندو کے نام پہ راجستان ہو رہی ہے ہم سب ہندو ہیں راجستان ہندو کے نام پہ رہی ہے دروی کر ہو رہا ہے چترہ پون بھرن دے جا رہے ہیں تو چترہ سے پہن دینا ایک بات ہے آپ جو نہ جی سکتے ہیں پر انتو اگر آپ دیس پہ سانتی رکھیں گے سلکاون رکھیں گے یار محبت سے سمن رکھیں گے ستھ کی مارک پہ چلیں گے ہم لوگ ہندہ کا محب نہیں رہے گا ہندہ کا مارک کانگریس کو اس وقت خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن کانگریس کے نیتاؤں کی سوئی اب بھی موڈی پر ٹھیکی ہوئی ہے اگر پانچ راجیوں کے نتیجوں کو ایک بنا کر دیکھیں تو پانچ راجیوں کی ٹوٹل 690 سیٹوں میں کانگریس کو صرف 55 سیٹیں ملی پانجاب میں اچھے نتیجے کی امید کی تھی لیکن کانگریس نے اپنا گر پانجاب ہی گوا دیا یہ چناؤ کانگریس کے لیے سب سے بڑا ڈینجر الام ہے اب کانگریس کے اسطط پر ہی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں اس کا احساس گاندھی پریوار کو بھی ہو گیا ہے تب کانگریس کا آپس میں کنیکشن ٹوٹ رہا ہے جبکہ دوسری طرف پردھان منطری موڈی کا کنیکشن اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے پانچ راجیوں میں چار راجی میں BJP اپنی سرکار دوبارہ بنانے میں کامیاب ہوئے اتر پردیش کی جیت اس میں سب سے بڑی تھی BJP کی اس جیت کے سب سے بڑے ہیرو موڈی ہی ہیں اتنی بڑی جیت کے بعد کوئی بھی پارٹی کوئی بھی نیتا جشن مناتا ہتھو مہینوں تک جیت کی گاتھا سناتا لیکن وہ نیتا موڈی نہیں ہو سکتا کیونکہ موڈی اپنے اگلے مشن پر کمیٹمنٹ نہ ایک جیت کبھی ہمارا آخری پڑا ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایک ہار ہم سب کے لیے ہمارے ویدوں نے کہا ہے چرائی ویتی چرائی ویتی چرائی ویتی آدیش بھی انیک چنونتیوں کے بیچ بینا رکے بینا تھکے اور بینا جکے آگے بڑھ رہا ہے دیش کے کسی بھی راجی میں چناؤں ہوتے ہیں اس کو سیدھے طور پر نریندر موڈی سے جوڑ دیا جاتا ہے جیسے یو پی چناؤں کو جوڑا گیا تھا پانچ راجیوں میں ہوئے چناؤں کو دو ہزار چو بیس کا سیمی فائنل کہا جا رہا تھا جب اس سیمی فائنل میں موڈی نے ٹاپ کیا تو اب نیا چیلنج پیش کر دیا گیا پارٹی نے اتحاس رچا تو ہمارچل پردیش میں انہوں نے اپنی طاقت دکھانی بھی شروع کر دی یہ تصویریں ہمارچل کی راجدھانی شملا کی ہیں آم آدمی پارٹی نے ہمارچل پردیش کی ارسٹ سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے میں جیتایا ہے لیکن اس سیلیکشن کا بھی سب سے بڑا چہرہ نریندر موڈی ہی ہوں گے